جائے سری رام جائے باگے سردھام کی جائے و سنیہ سی باوے کی جائے سری رام آج جانیں گے اس ویڈیو کے مردھم سے دوستو 28 اکٹوبر کو ہے چندرگرہاڈ جی ہاں جانیں گے کن راسیوں کی کھلے کی قسمت پونما کا ہوگا آج شروعات جانیں گے اس ویڈیو کے مردھم سے انتر تقلیق دیکھ لینا ویڈیو کو صبح مہورت سب کچھ جانیں گے کب ہے اور کن راسیوں پر پڑھے گا سال کا آخری چندرگرہاڈ 28 اکٹوبر کو لگنے والا ہے اس بار چندرگرہاڈ بھارت سائی کئی دیشوں میں دیکھنے کو آپ مل سکتا ہے جی ہاں ایسا بتایا جاتا ہے کہ اس سال کئی جگہوں پر چندرگرہاڈ دیکھنے کو ہمیں ملے گا پوری جانکاری آپ جان لے نا آپ کو شک کو سمجھ میں آ جائے گا پورا بشتار سے سمجھ میں آ جائے گا دوستو چندرگرہاڈ آپ جانیں گے اس ویڈیو کے مادہم سے کب ہے کب نہیں ہے دوستو گرہاڈ کی طرح چندرگرہاڈ سے کچھ راسی والوں کی قسمت کھلے گی اور کچھ راسیوں پر بڑا پربھاہ بھی پڑے گا پوری جانکاری آپ بتائیں گے پوری جانکاری پوری جانکاری 28 اکٹوبر کی مدھ راتری کے ایک بچ کر پانچ منٹ سے لے کر راتری کے دو بچ کر چوبیس منٹ تک چندرگرہاڈ رہے گا اس چندرگرہاڈ کو بھارت کے ساتھ اندیسوں میں بھی آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے کچھ راسی کے جاتکوں کو اس چندرگرہاڈ سے بھی سیس لاکھ ملنے والا ہے چلیے جانتے ہیں کون سی ہے وہ راسی جن کی کھلے گی قسمت جو تیس کے انصار اس بار چندرگرہاڈ قید راسیوں کے لیے صبح ثابت ہونے والا ہے میتھون اور کنے راسی والوں کو بھی سیس لاکھ ملے گا اکتیس اکٹوبر کے بعد سیس آپ کو بتا دیں اکتیس اکٹوبر کے بعد میس راسی بھی راہو سے مکت ہو جائے گا اور جس کے پرینام شروع میس راسی کے جاتکوں کو بھی اس کا پھل ملے گا برسک راسی کا سوامی منگل ہے تو ایسے میں برسک راسی والے بھی مالا مالا ہوں گے وہیں دھنو اور مین راسی کو اکتیس اکٹوبر کے بعد ات دیکھ لاب ہوگا اور برسک راسی کے جاتکوں کو بھی لاب ملنے کی شمپون سمبھاؤنا ہے انہیں راسی والوں کی بڑھے گی مسکلیں چلیے جانتے ہیں کون سی ہیں وہ راسی دوستو چندگرہن کا پربھا کچھ راسی کے جاتکوں کے لیے اچھا نہیں ہے ان کا جیون میں اتار چڑھا بنا رہے گا سنی ابھی گوچر گیارہ کے انگ پر پانچ انگ کو دیکھ رہے ہیں اس سے سنگھ راسی والے کو مانسک تنا رہے گا پیتہ پتر میں مرد بھید ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میس راسی 31 کلوبر تک پربھاویت رہیں گی اس کے بعد مین راسی پر گوچر سے راہو مہاراچ جا رہے ہیں اس وجہ سے دھنو راسی والے تین چار مہینے کے بعد پھر سے پربھاویت ہو جائیں گے راہو کا پربھا دیرے دیرے بڑھے گا جس کی وجہ سے مین اور دھنو راسی کے جاتک دونوں پربھاویت لگیں گے اس سے بچنے کے لیے آپ کو ان راسی کے جاتکوں کو راہو کا ارادھنا اوشت کرنی پڑے گی راہو سے مکتی پانے کے لیے چندر لگا کر گڑیس بھاگوان کے چانوں میں ارپیت کریں اس سے آپ کے شمپون شنکٹ ہریں گے ان منطروں کا آپ کو کنہ حجاب جو تس نے بتایا کہ اس چندر گرہان میں بھاگوان بھولے نات کی ارادھنا جرور کریں شاہد ہی اوم چندر چندرائے نمہ یا آپ اوم نمہ سیوائے کا جاب اوشت کریں جس سے جداد لاب کے لیے مہامتنجہ منطق کا جاب کریں اس سے آپ کا عوض سے ہی کلیان ہوگا سلطہ کال کے دوران آپ کو کچھ رکھنا ہے خیال بہت جروری جو تس نے بتایا کہ اس بار چندر گرہان بھارت کے علاوہ امریکہ اشٹیلیا دچھر پھری کا پرساند مہ ساغرین ان جگہوں پر دکھائی دے گا انہوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں کھولی یا خود سے گران کو نہیں دیکھنا چاہیے اگر دیکھنا ہے تو ایک سرے پلیٹ لگا کر دیں کہ اس سے آپ کیاں کے بھی سور اچھی ترہیں گے پورے بسیو کا کلیان ہوگا جو تس نے بتایا کہ چندر گرہان سے نو گھنٹے پہلے سلطہ کال شروع ہو جاتا ہے اور سلطہ کال میں بارہ گھنٹے پہلے سلطہ کال کا شروع ہو جاتا ہے اس بار سلطہ کال 28 اکٹوبر سام چار بجے سے شروع ہو جائے گا چندر گرہان کے دوران بھوجن بنا کر نہ رکھیں اور نہ ہی کریں انہوں نے بتایا کہ گرہان سام آپتھ ہونے کے بعد اس نان کر کے سیو کا ارادنا کر کے جرور المند کو دان اوشہ کرنا چاہیے پھر بھوجن بے کرنا چاہیے سنپور بیڈیو بتایا گئے ہر چندر گرہان کے بارے میں بیڈیو کو اچھا لگتا لائک سبسکرائب کرنے چینل کو اور لکھ دیں ہر ہر مہادیو شریگڑے سائنما ملنگے اگلی جانکاری کے ساتھ جائے سری رام جائے بھگے سردھان کی